امام کا مسلحہ بچھا دیا ہم نے آنگل میں پہلی سب کہاں ہوں گئی امام کا مسلحہ اٹھا کے لئے آئے یہاں اب پہلی سب کہاں امام کا مسلحہ لے گئے اٹھا کے سرڑ بچھا دیا سرڑ پہ یہی نماز پر آئیے پہلی سب کہاں امام کا مسلحہ اٹھا کے بچھا دیا چوک میں پہلی سب چوک میں امام کا مسلحہ اٹھا کے بچھا دیا چور میں پہلی سب چور میں امام کا مسلحہ بچھا دیا دلان میں پہلی سب دلان میں امام کا مسلحہ بچھا دیا کھیت میں پہلی سب کھیت میں امام کا مسلحہ بچھا دیا کھلیہان میں پہلی سب کھلیہان میں اب جہاں جہاں امام کا مسلحہ بچھے گا پہلی سب جہاں لگ گئی وہی زیادہ سوا بتا کر دیا جائے گا اب میں آپ کو ضمیر سے آپ کے ایمان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب پہلی صف کی اہمیت مسجد کی وجہ سے یا پھر امام کی وجہ سے تو ہر کوئی نقص و نقص کہنے کے لیے تیار ہوگا کازم رضا چترویدی پہلی صف کی اہمیت مسجد سے نہیں بلکہ مسجد کے امام کی بنیاد پر ہے میں نے کہا مسجد کی اصمت کو کروڑوں سلام مسجد کی بلندیوں کو ہزاروں سلام مسجد کی بلندیوں کو کروڑوں سلام مسجد کی بلندیوں کو لاکھوں سلام جب مسجد کی رفت کی بات آئے گی تو مسجد کی رفت کو سلام مسجد کی بلندیوں کو سلام مسجد کے مرتبے رتبے کو سلام لیکن سلط جب پہلی صف کی اصمت کی بات آئے گی تو مسجد ہو جائے گا درکرار جہاں پر کھڑا ہو جائے گا ہمارے مسجد کے امام پہلی صف وہی سے شروع کر دی جائے اس لئے واس درکرار اور اس لئے امام کی تطلح کرے مجھے سمپن بشباش ہے چار پانچ امام اس بسبوازپور کی سرزمین پر اس منس پر بھی راجمان ہے اب ایک امام کھڑا ہو گیا جو آدمی اس کے پیچھے لگ گیا سب سے زیادہ سواب کا حق دار ہو گیا یہاں چار پانچ امام بیٹھے ہیں اگر آپ وہی لین میں بیٹھ جائیں تو یہاں بھی زیادہ سواب کے حق دار ہو جائیں لیکن یہاں جتنی نیکیان بٹوڑ لیجئے اتنا کم ہے بابو اتین کو کرسی تو چھکھی ہوا ہے جوانی کا یہ آدم ہے تو بڑھا پا کا آدم کا ہوگا سنیئے سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے دائیا دھرم مات چھوٹ سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے دائیا دھرم مات چھوٹ جس نے کیا ہے جگ کی رچنا جس نے کیا ہے جگ کی رچنا اس سے نہ تجھوٹے لوگوں اس سے نہ تجھوٹے بل بل کے منوش آیا ہے جگ میں کیوں تو گیا یہ بھول بل کے منوش آیا ہے جگ میں کیوں تو گیا یہ بھول اور یہ جگ سے مل کی پھولواری جس کا منوش ہے پھول لوگوں جس کا منوش ہے پھول یہ کون کہہ رہا ہے حیدر آباد کا ایک بندت ہے کوئی چھپا والا کوئی تاڑھی والا کوئی ٹوپی والا کوئی پگری والا کوئی لنگی والا نہیں کہہ رہا ہے بلکہ ایک ہمدو پندت ہے پندت کہہ رہا ہے حیدر آباد کا جب وہ چلتا ہے تو ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا ہے ایک ہاتھ میں ترشول ہے ماتے پٹی کا ہے سر پہ چھوٹی ہے جب چلتا ہے تو رام رام کہتا ہے جب بولتا ہے تو مصطفیٰ مصطفیٰ کہتا ہے اور کہیں کہا رہا ہے ہماری امت وزاد سب سے پہلے دشتکیاں بم کریں یہ جگہ آئی سانتے ہیں یہ تک دشتکیوں پرہ پہلے ہیں آپ کو اس نے کہیں یہ لوگ سکھائے ہیں تقریر کرنے والا کو بھی دینا حلال حرام نہیں دے سکتے ہیں سمجھے جیسے ہی لوگ کو دیئے ہو اسے تقریر کرنے والا کو بھی دے سکتے ہیں ہم منع ہونا نہیں کرتے ہیں فشباس رہی ہیں تو فشباس والو آکے دیکھیں آگے پندن جی نے قلم توڑ کے رکھ دیا کیا کہا سنیے کہ ماتی کی مورت کو پوچھے جس میں نہیں ہے چال ماتی کی مورت کو پوچھے جس میں نہیں ہے چال اور جس مورت میں جان ہے پیارے جس مورت میں جان ہے پیارے اس کا کرے اپمال زمان اب دوست کے بعد بیس بھی ہوا ہے انشاءاللہ پچاس سو بھی ہوگا انتی انتی وقت تک انشاءاللہ بھائے آپ کی جئے گا اس کا کرے اپمال زمانہ اس کا کرے اپمال اور چلتی پھرتی یہ مورت ہے چلتی پھرتی سبحان اللہ کہ داغِ فلقتِ تیبا داغِ فلقتِ تیبا داغِ فلقتِ تیبا قلبِ مزمع لے جاتا اور طلب کے کہیں سبحان اللہ اس لیے کہ حضور تاجر شریعہ کا کلام ہے اس میں آپ نہیں مچھلے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ جلسہ سننے کا من نہیں ہے ہم بھی بیٹھ جائیں گے سن لیجئے محبتوں کے ساتھ کہ داغِ فلقتِ تیبا داغِ فلقتِ تیبا قلبِ مزمع لے جاتا کہ داغِ فلقتِ تیبا داغِ فلقتِ تیبا قلبِ مزمع لے جاتا قلبِ مزمع لے جاتا کیا؟ قلبِ مزمع لے جاتا قلبِ مزمع لے جاتا قلبِ مزمع لے جاتا داغِ فلقتِ تیبا داغِ فلقتِ تیبا داغِ فلقتِ تیبا داغِ فلقتِ تیبا قلبِ مزمع لے جاتا اور پیسہ ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ بنارس کی شام دیکھنے کے لیے جاتا ہے پٹنا کی صبح کا نظارہ کرنے جاتا ہے نئینی تال کی پہاڑ دیکھنے جاتا ہے درجلنگ کی حریانی دیکھنے جاتا ہے کاشمیر کی حسین وادی دیکھنے کے لیے جاتا ہے جب آدمی کا پاس پیسہ ہوتا ہے تو پھر آگنا کا تاج محل دیکھنے کے لیے جاتا ہے جب آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو دلی کا لال پلہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے جب آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو چریاں گھر کا نظارہ کرنے کے لیے جاتا ہے ایلا جب آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو پھر بھوہ کا سفر کرتا ہے جب آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ممبئی دیکھنے کے لیے جاتا ہے جب آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو کشمیر گھومنے کے لیے جاتا ہے اور پھر جاتا ہے تو کیا کہتا ہے بنارس کی شام خوبصورت ہے پٹنا کی پٹنا کی صبح خوبصورت ہے دلی کا لال قلعہ خوبصورت ہے آگاہ کا تاج محل خوبصورت ہے بنارس کی شام خوبصورت ہے تھارجلنگ کی ہریالی خوبصورت ہے کشمیر کی حسین وادی خوبصورت ہے ہاں ہاں آدمی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے لائنی تال کا پہاڑ خوبصورت ہے جب اللہ پیسہ دے تو پٹنا کی صبح دیکھنے کے لیے مت جاؤ جب اللہ پیسہ دے تو بنارس کی شام کا نظارہ کلنے مت جاؤ جب اللہ پیسہ دے تو دلی کا لال قلعہ دیکھنے بعد میں جانا آگاہ کا تاج محل دیکھنے بعد میں جانا کشمیر کی حسین وادی بعد میں دیکھنے جانا لائنی تال کا پہاڑ بعد میں دیکھنے کے لیے جانا ممبئی شہر دیکھنے کے لیے بعد میں جانا جنیا گھر دیکھنے کے لیے بعد میں جانا کہو کہا زمرزہ پھر ہمارے پاس پیسہ ہوا ہے تو کیا کرے ہمارے پیسہ ہوا ہے لال قلابات میں دیکھو تاج محل باد میں کشمیر کی حسین وادی باد میں اللہ نے پیسہ دیا ہے تو روزہ رسول پہلے دیکھو دلی کا لال قلعہ دیکھو کہ کچھ فائدہ ہوگا نہیں ہوگا معلوم نہیں آگنا کا تاج محل دیکھنے کے بعد کچھ فائدہ ہو ہو معلوم نہیں پناہ رسکی شام دیکھنے کے بعد کچھ فائدہ ہو نہ ہو معلوم نہیں پٹنا کی سبح کا نظارہ کرنے کے بعد کچھ فائدہ ہو نہ ہو معلوم نہیں ہاں ہاں درجلنگ کی ہری حلی کا نظارہ کرنے کے بعد کچھ فائدہ ہو نہ ہو معلوم نہیں آماں کشمیر کی حسین وادی دیکھنے کے بعد کچھ فائدہ ہو نہ ہو معلوم نہیں نئنی تال کا پہاڑ دیکھنے کے بعد کچھ فائدہ ہو نہ ہو معلوم نہیں آپ کہو گے قاضی ورزہ پھر روزے رسول دیکھنے کے بعد کچھ فائدہ ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی ہم اپنی زبان بولے زبان کٹ لینا رسول پاک کی زبان بولے سفقان کر لینا پٹنا کی صبح دیکھنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ڈلی کا لال کلا دیکھنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں اور کوئی اس کی گارنٹی نہیں لے گا کہ کچھ فائدہ ہو جائے گا بنا رس کے شام دیکھنے کے بعد کوئی فائدہ ہو جائے گارنٹی نہیں ہے ہر درچلنگ کی ہریالی دیکھنے کے بعد کوئی فائدہ ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن سنیے روجہ رسول کی زیارت کے بعد جلد کنفرم ہو جائے گی اس کی گارنٹی اس لیے کہ خود آمنہ کے بیٹا نے کہا منظر قبری و جبت لہو شفاہ کی جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاہ دھواجب ہو گئی کعبت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر وہاں رہوزے رسول کی زیارت سے شرفیابی حاصل کرتے ہیں لیکن حاجی جب مدینہ شریف جاتا ہے تو وہاں اس کو کتنے دن کے رہنے کی اجازت مالوم صرف آٹھ دن کے بعد اس کو گاری پر بیٹھا دیا جاتا ہے لاب دیا جاتا ہے چلو اپنے وطن کو اب یہاں تیرا گزارہ نہیں ہے لیکن جب حاجی وہاں سے رخصت ہوتا ہے جب حاجی نہیں ہوتے حاجی نہیں ہوتے حاجی تائزن ہے جو مدینہ شریف سے بھاگ آتا ہے اکاتا ہوا جانے سے کوئی فائدہ نہیں نہیں ہوا جانے سے کون فائدہ کوئی فائدہ نہیں الحمدللہ ہم لوگ ایسے مسلمان ہیں کہ روزہ رسول تو بعد میں دیکھے نہ دیکھے مقدر ہو نہ ہو ہم رسول کے خلاموں کی قبروں کو زیارت کرنا اپنا مقدر سمجھے ہیں اس لیے تو جہاگیر شاہ زکریہ شاہ رحمت اور عزبان کا سالانہ ارس ملا کر ہم غلامی رسول کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ آقا ہم غریب ہیں آپ کے روزے تک تو نہیں آسکتے سرکار آپ کے غلاموں کے روزوں تک پہنچ گئے ہیں حاضری قبول فرما لیجی ہم اسے مسلمان ہیں لیکن کچھ اسے کٹ پاچ مسلمان ہیں مقدر ہوا جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جائے ہوا لیکن جو آشق رسول ہے اور اسے رسول دیارے رسول میں پوچھتے ہیں اور پھر ان کی واپسی ہو بھی ہیں تو ان کے دل پر کیا گزرتا ہے میں ایک شیر کے در یہ آپ پہنچانے کی کوشش کراؤں پہنچا دوں پہنچا دوں کتنے لئے کچھنا چاہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھائیں ادھر ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے بس آپ مسکرا دیجئے ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں بس مسکراتے رہیے اور اس نیت سے مسکرائیے زور سے نہیں ہسنا ہے زور سے ہسنا شیطانی کام ہے شیطانی کھیل ہے زور سے نہیں ہسنا ہے بس مسکرائیے اور اس نیت سے مسکرائیے کہ مسکرانا کسی نیتا کسی ڈی ایم کیے کسی سی ایم کسی پروفیسر کسی ماسٹر کسی بلاشٹر کسی بیریشٹر کی سلطت نہیں مسکرانہ کسی نیتا کی سلطت نہیں مسکرانہ تو مدینے والے آمینہ خاتون کے بیٹا کی سلط ہے ارسلے جب جب سلط مصطفیٰ پر عمل ہوگا نیکیاں برہاں دی جائے گی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سلسکریت اس لیے کہ بڑے بھائی ممتاز صاحب ممتاز صاحب ممتاز صاحب ممتاز صاحب ممتاز صاحب ممتاز صاحب ایمان کی سلامتیتہ فرمائے وہاں جانے کے آدمی آئیسہ بگڑتا ہے کتنو مالی قسم خدا کی کہتا ہوں کتنو مالی آتی ہم لوگ ہمارا بھتیجہ لگے گا گیا سعودی عرب آئیسہ بگڑا ہے حرام خور کی مسجد میں آتا ہے تو آئیسے کرتے کھڑا ہوتا ہے اتنا بگڑ گیا کہ اتنا چیڑ کے کھڑا ہوتا ہے اتنا بگڑ گیا اللہ کے انگر کا بھی عدب نہیں رہے گا بہرحال اللہ تعالیٰ میں نے اس لیے کہا کہ ایمان کی سلامتیتہ فرمائے اللہ تعالیٰ بھائی صاحب جب کوئی مدینہ رسول سے شہر رسول سے واپس ہوتا ہے تو دل پر کیا گزکتا ہمیں شیر کے کلام تاج و شریعہ کا ایک شیر پر آپ